سلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف جی دال کھڑا زبردہ دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دا دی دو جی ایک بار پھر سے پڑھیں گے دال کھڑا زبردہ دال کھڑا زبردہ دال کھڑی زیردی دال کھڑی زیردی دال الٹا پیش دو دا دی دو جی اب ہم پڑھیں گے اپنا نیکس لیٹر جی ملکے میرے ساتھ پڑھیں داد کھڑا زبردہ داد کھڑا زبردہ داد کھڑی زیردی داد کھڑی زیردی داد الٹا پیش دو داد کھڑی زیردی داد دی دو داد دی دو ایک بار پھر سے پڑھیں گے داد کھڑا زبردہ داد کھڑی زیردی داد کھڑی زیردی داد علٹا پیش دو جی اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکس سیچر کی جانب نیکس سیچر ہمارے پاس ہے بچوں کاف کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑی زیر کی کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف الٹا پیش کو کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف کھڑی زیر کی کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑی زیر کی کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف الٹا پیش کو کاف کھڑی زیر کی کاف کھڑی زیر کی کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کاف کھڑی زیر کی 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 نیکس لیٹر کی جانب نیکس لیٹر ہمارے پاس ہے ہاں ملکے پڑھیں گے ہاں کھڑا زبر ہاں ہاں کھڑا زبر ہاں کھڑی زیر ہی ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں ہی ہوں ہاں ہی ہوں ہاں کھڑا زبر ہاں کھڑی زیر ہی ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں ہی ہوں ہاں ہی ہوں ہاں ہی ہوں ہاں کھڑی زیر ہی ہاں کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں ہی 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 ہوں جی بڑھیں گے اپنی نیکس لیٹر کی جانب جی ملکے پڑھیں گے ہمزہ کھڑا زبر ہاں ہمزہ کھڑا زبر ہاں ہمزہ کھڑی زیر ہی ہمزہ کھڑی زیر ہی ہمزہ ہمزہ کھڑی زیر ہی 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 ہمزہ کھڑی زی نیکس سیٹر پڑھیں گے این کھڑا زبرعہ این کھڑی زیرعی این الٹا پیشعو ایک بار پھر سے پڑھیں گے این کھڑا زبرعہ این کھڑی زیرعی این الٹا پیشعو جی نیکس سیٹر کے جانے پڑھیں گے با کھڑا زبربہ با کھڑا زبربہ با کھڑی زیرعی با کھڑی زیرعی با الٹا پیشعو با بی بو ایک بار پھر سے پڑھیں گے با کھڑا زبربہ با کھڑی زیر بی با الٹا پیشعو با بی بو با بی بو جی بچوں تو اب جو ہم نے اس ٹرین پہ پڑھا م شاء اللہ ہم یہاں پہ اس کی بور پہ مش کریں گے اور جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کھڑی حرکات ٹھیک ہے کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر بلکل ٹھیک اور جیسے کہ آپ سب کو پشتی کلاس پہ بھی ایکزامپلز دی گئی تھی کہ کھڑی حرکات کو ہم حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے تا کھڑا زبر تا ہے تو اس کو کس طرح پڑھ جائے گا یعنی کہ تا علف زبر تا اس طرح سے تا کھڑی زیر تی ہے تو اس کو کس طرح پڑھ جائے گا تا یا زیر تی ٹھیک ہے اور یہاں پہ تا الٹا پیش تو ہے اور اس کو کیا پڑھ جائے گا تی تو تی تو جی اس لیے سے یہاں پہ بھی اگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کھڑی حرکات کی اگزامپلز ہی ہے اور یہاں پہ حروف مدہ کی ٹھیک ہے تو جیسے کہ بتایا نا کہ کھڑی حرکات کو ہم حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں سیم اسٹائل نے پڑھا جاتا ہے جتنا ہم حروف مدہ کو کیچ کے پڑھتے ہیں یعنی کہ ایک علیف کے مقدار اتنا ہی ہم کھڑی حرکات کو کیچ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آئیے ابھی ہم نے اس ٹرین پر جو ہے وہ ہجے کے ساتھ پڑھا اب ہم روا پڑھیں گے ملکے پڑھیں گے دا دی دو جی نیکسٹ دو 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 جی نیکسٹ پڑھیں گے ک ک کی کی کو نیکسٹ پڑھیں گے خو کو کی کی کو نیکسٹ پڑھیں گے ہا ہا ہی ہی ہو نیکسٹ پڑھیں گے ہا ہا ہی ہی ہو ہو بلکل ٹھیک پڑھیں گے آ آ ہی ہی ہو جی آ ر ر ہی ہی ہو با با بی بو ایک بار پھر سے پڑھیں گے دا دا دی دو 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 ده دو دو جی نیکسٹ آآ نہیں ہو کو نہیں کو 훈 maal حا ہ ہ ہ ہو ہو زی ہا ہ ہ ref ہو ج مار لو کرو ہ ای او او آ آ عی او با بی بو جی بچوں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ دال اور دود ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر یہ اگزامپل لیں کہ دال کھڑا زبردہ اس کو کس طرح پڑھیں گے دوت کو اگر دیکھیں دوت کھڑا زبردہ ویسے ہی پڑھیں گے لیکن اس کے جو ساؤنڈ ہیں وہ سیملر ہوتے ہیں لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ دال جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے اور دوت جو ہے وہ پور یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوگا دا اس کو کس طرح پڑھیں گے دو جی اس طرح پڑھیں گے اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں کاف ہے اور یہاں ہے کاف تو جو یہ والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں اور جو ٹو ڈوٹس والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم پور یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کاف کھڑی زرکی کاف کھڑی زرکی اور یہاں پر دیکھیں گے کاف کھڑی زرکی کاف کھڑی زرکی کی کی ہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بلکل ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر حمزہ ہے اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ پر بچوں کے علف ہے اور پھر یہاں پر حمزہ ہے لیکن ہم نے اس کو ساتھ کیوں لکھا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ علف ہے اور علف کے اوپر جب سائن ہو علف کے ساتھ کوئی جب سائن شو ہو رہا ہو تو علف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر علف ہے علف کے اوپر کھڑا زبر ہے یہاں پر علف ہے علف کے نیچے کھڑی زیر ہے یہاں پر علف ہے اور علف کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہم اس کو کیا کنسیڈر کریں گے حمزہ اور یہ والا اس کو تو ہم پڑھتے ہی حمزہ ہیں اس کو ہم پڑھتے ہی حمزہ ہیں تو اس کا ساؤنڈ بھی ایک ہی آئے گا اس لیے ہم اس کو ساتھ میں لکھتے ہیں اس طرح سے ساتھ میں جو لکھا ہوا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے ہمزہ کھڑا زبر آ یہ آ اور یہاں پر ہم سیمپل لے رہے ہیں عائن کی عائن جو ہے وہ حل سے بھی ادا ہوتا ہے عائن کھڑا زبر آ اس طرح سے چلیں اب یہ ہے بابا کے ساتھ میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا اس طرح سے پڑھیں گے بابی بو جی بچوں